بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق آج کربار کی اختیام پر ڈالر کی قیمت میں ایک روپے 38 پیسے کے کمی ریکارد کی گئی ہے جس کے بعد امریکی کرنسی 283 روپے 29 پیسے سے کم ہو کر 278 روپے 281 پیسے کی سطح پر بند ہوئی اور آج شبہ کربار کے آگاز پر انٹر بنگ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے 29 پیسے کے کمی ہونے کے بعد 278 روپے کی سطح پر ٹریٹ کر رہی تھی اور سعودی ریال کی بات کریں تو سعودی ریال کے مقابل میں پاکستانی روپے کی قدر میں دورانے کربار اضافہ ہو گیا ہے پاکستانی روپے کی قدر میں سعودی ریال کے مقابل میں 32 پیسے اضافہ ہوا ہے دورانے کربار سعودی ریال کی قیمت 74 روپے چالیس پیسے ہو گئی ہے انٹر بینگ اور کرنسی ایکسچینج کے ریڈ مختلف ہیں گزشتر روز سعودی ریال 74.72 روپے پر بند ہوا تھا اور دوسری جانب یوئی درم کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے پاکستانی روپے کی قدر چالیس پیسے گر گئی ہے آج مارتی درم چالیس پیسے بڑھ کر پچتر اشاریہ چپون روپے کا ہو گیا ہے اور آخر میں آج کے احتاطرین گول ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک چھوٹی سے روکویسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہے تو کرنیلی سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس اب تک بروقت پہنچ سکے آج سونے کی فیتو لکی منت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ہمارکیڈ میں سونے کا بہو بڑھنے کے باوجود پاکستان میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں پاکستان میں سونے کی قیمت میں دو سو روپے کی کمی کے بعد فیتو لکی نئے قیمت دو لاکھ چھے آزاد تین سو روپے ہو گئی ہے جبکہ دس کرام سونے ایک سو اکتر روپے سستہ ہونے کے بعد ایک لاکھ چھتر آزار آٹھ سو انٹھ روپے کا ہو گیا ہے تو دشتہ رو سونے کی قیمت میں چھے آزار چار سو روپے کے بڑے اضافے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں سونے کی فی طولہ قیمت دو لاکھ چھہزار پانچ سو روپے ہو گئی تھی دوسری جانے والی مارکیڈ میں فی اون سونے کی قیمت چھتیس ڈالر بڑھنے کے بعد ایک ہزار نو سو انسٹھ ڈالر ہو گئی ہے